بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب زلجلال آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے ہنستے مسکراتے رہیں صدا آباد رہیں خوش رہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں کاری وکار گوندل آج کی ویڈیو اپنے معزز ناظرین دوست احباب کو ایک پیغام دینے کے لیے بنا رہا ہوں جس طرح آپ تمام احباب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کریچی کی وہ لڑکی دعا زہرہ بخیر و آفیت اپنے گھر اپنے والدین کے پاس پہنچ چکی ہے تو سب سے پہلے تو میں تمام والدین کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں آپ کہیں گے کہ سب کو کیوں ارے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں عزتیں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو اس لیے تمام والدین کو مبارک کہ ایک بیٹی اپنے والدین کے پاس اپنے گھر پہنچ چکی ہے اور دوسری بات کہ جو دعا زہرہ ہے اس کے والدین کو بلخصوص میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی حمد کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ بڑے جذبے اور لگن کے ساتھ محنت کی اور کوشش کی اور گھبرائے نہیں اور آج ان کی بیٹی جو ہے ان کے پاس ہے دنیا میں جہاں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین ہمت ہار جاتے ہیں کچھ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پھر قبول ہی نہیں کرتے تو اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے دنیا میں انسان سے گلتیاں بھی ہوتی ہیں خطائیں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں تو جب اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے گناہوں کو تو انسان گلتیوں کو کیوں نہیں معاف کرتا تو اگر کہیں اولاد سے ایسی کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ معاف کریں اور اپنی اولاد کو اپنے گلے لگائیں اور دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ اولاد کی تربیت بندہ خود کرے شروع سے تاکہ اولاد جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت کرے ہی نہیں اور بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے بھائیوں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں جس سے والدین کی عزت کو ٹھیس پہنچے اپنے مذہب اپنے ایمان اور عقیدے کو ٹھیس پہنچے اور پھر اپنے ملک اپنی قوم کے اعتماد کو قوم کی عزت کو اپنے ملک کی عزت کو ٹھیس پہنچے چاہے وہ لڑکا یا لڑکی کرنے والے ہوں خود چاہے دوسرے اگواکار ہوں دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ان کاموں سے باز آئیں تاکہ اپنے اپنے والدین کی عزت کو بھی بچائیں اپنے ملک کی عزت کو بچائیں اپنی قوم اپنے مذہب سب کا خیال کیا کریں تو اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں اب زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانتا کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور کیوں ہوا صرف اتنا پتہ ہے تھوڑا بہت تو آج کی ویڈیو میں یہ پیغام دینے کے لیے ہی بنا رہا ہوں الحمدللہ خمالحمدللہ ان والدین کی عزت کو بھی سلام جو اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور ان اولادوں کی عزت کو بھی سلام جو اپنے والدین کی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں معاشرے میں اپنے علاقے میں اپنے ملک میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے والدین کی عزتوں کی پامالی ہو تو ناظرین آج کا یہی پیغام تھا امید ہے میرے معزز ناظرین کو آج کی میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کی کامیابی کے لیے میرا ساتھ دیں میرے اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی اور اچھے اچھے ویڈیو دیاتی محول کے نظارے خوبصورت سین اور خوبصورت جگہوں کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ